بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج ہم جماعت سوم کی اسلامیات کے سبق کی پڑھائی کریں گے سبق کی پڑھائی شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتی چلوں پیارے بچوں کچھ اچھی عادتیں ہوتی ہیں اور کچھ بری عادتیں ہوتی ہیں پیارے بچوں اچھی عادتوں میں ایک عادت ہے سچ بولنا کیونکہ سچ بولنے والوں کو اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتا ہے اور قرآن پاک میں ارشاد بھی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ سچ نجات دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ سچ بولنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے جو انسان سچ بولتا ہے وہ مسئیبتوں سے دور رہتا ہے اسی طرح ایک بری عادت بھی ہے جو ہے جھوٹ بولنا تو پیارے بچوں ہمارے آج کے سبق کا انوان ہے جھوٹ سے نجات یعنی جھوٹ سے بچنا بچوں وہ بات جو حقیقت کے مطابق نہ ہو جھوٹ کہلاتی ہے ہمارے دین میں سچ بولنے اور جھوٹ سے بچنے کی بار بار تحقید کی گئی ہے جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے اس لئے ہمیں نہ تو کسی سے جھوٹ بولنا چاہیے اور نہ ہی کبھی جھوٹ بولنے والوں کا ساتھ دینا چاہیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جھوٹ بولنے والوں کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے ترجمہ جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ کی لانت ہے جھوٹ بولنا دراصل خود کو نقصان پہنچانا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے ترجمہ بے شک سچ نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہلاک کرتا ہے ایک مرتبہ ایک شخ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ میں بے شمار پرائیاں ہیں مجھے ایسی نصیت فرما دیں کہ میں تمام برے کام چھوڑ دوں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ اہد کر لو کہ چھوٹ نہیں بولو گے اس شخص نے وعدہ کر لیا اور وہ خوش ہو کر چلا گیا کہ یہ تو بہت ہی آسان بات ہے وہ کئی دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری ساری بری عادتیں چھوٹ گئیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیسے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جب بھی کوئی برا کام کرنا چاہتا تھا تو مجھے فوراں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال آ جاتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پوچھیں گے کہ فلاں برا کام کیا تو مجھے سچ بتانا پڑے گا اور جب لوگ سنیں گے تو مجھے شرمندگی ہوگی بس یہی سوچ کر میں نے کوئی بھی برا کام نہیں کیا بچوں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جھوٹ تمام برائیوں کی جڑے جھوٹ چھوڑنے سے انسان بہت سی برائیوں سے بچ جاتا ہے اللہ تعالیٰ جھوٹے آدمی کی دعا قبول نہیں فرماتا نہ ہی اس کے رزق میں اضافہ کرتا ہے ہمیں چاہئے کہ کبھی جھوٹ نہ بولیں اس طرح ہم تمام برائیوں سے چھٹکارہ پا لیں گے پیارے بچوں سبق کی پڑھائی کے ساتھ ساتھ اب ہم اس کی مشک حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں پہلا سوال ہے کہ نیچے دیئے گئے سوالات کے جوابات تحریر کریں علی فیصہ جھوٹ سے کیا مراد ہے آگیا تو ہے بے عصہ قرآن پاک میں جھوٹ بولنے والوں کے بارے میں کیا کہا گیا ہے جیم عصہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ سے بچنے کے لئے کیا نصیت فرمائی تو پیارے بچوں سوال نمبر ایک کے یہ تینوں جو اگر آپ نے سبق کی پڑھائی گھور سے سنی ہے تو آپ اس کو انشاءاللہ حل کر لیں گے اس کا ہے سوال نمبر دو خالی جگہ پور کریں علی فیصہ وہ بات جو حقیقت کے مطابق نہ ہو ڈیش کہلاتی ہے تو پیارے بچوں اس خالی جگہ پور میں آئے گا جھوٹ وہ بات جو حقیقت کے مطابق نہ ہو جھوٹ کہلاتی ہے آگے آتا ہے بے عصہ جھوٹے آدمی کی ڈیش قبول نہیں ہوتی تو پیارے بچوں اس کی خالی جگہ پور میں آئے گا دعا یعنی جھوٹے آدمی کی دعا قبول نہیں ہوتی آگے آتا ہے جی مصہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سچ نجات دیتا ہے اور جوٹ ڈیش کرتا ہے تو پیارے بچوں اس میں آئے گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا سچ نجات دیتا ہے اور جوٹ ہلاک کرتا ہے آگے آئے سوال نمبر تین درست بیان کے سامنے درست اور غلط کے سامنے غلط کا نشان لگائیں اس کا الف حصہ حقیقت کے مطابق بات جھوٹ کہلاتی ہے تو پیارے بچوں حقیقت کے مطابق جو بات کی جائے وہ سچ کہلاتی ہے جھوٹ نہیں ہوتی تو یہ غلط آئے گا آگے آجی بے حصہ ضرورت کے مطابق جھوٹ بولا جا سکتا ہے پیارے بچوں یہ غلط ہے آج کل ہم لوگ سوچتے ہیں اور ایک دوسرے سے کہتے بھی ہیں کہ ضرورت کے مطابق جھوٹ بولا جھوٹ نہیں ہے کہ اس کا گناہ بھی نہیں ہے لیکن پیارے بچوں یہ غلط ہے کہ ضرورت کے مطابق کی جھوٹ بولا نہیں جا سکتا آگے آتا ہے جی مصہ ارشاد باری تعالیٰ کے مطابق جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ کی لانت ہے بلکل صحیح ہے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ کی لانت ہے یہ بلکل صحیح ہے آگے اس کا ہے دال حصہ ہے کہ چھوٹ بولنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے تو پیارے بچوں سبق میں آپ یہ پڑھ چکے ہیں کہ چھوٹ بولنے سے رزق میں اضافہ نہیں ہوتا بلکہ تنگی ہوتی ہے تو یہ غلط ہے سبق کی پڑھائی اور مشک یہاں تک مکمل ہوئی پیارے بچوں میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو سبق کی پڑھائی اور مشک سمجھ میں آ گئی ہوگی آپ سب کا بہت شکریہ اللہ حافظ